بھائٹی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد ورلڈ کپ دوہزار تیس کے پوائنس ٹیبل میں اچانک سے ہوا چونکانے والا بدلاؤ ٹیم انڈیا کو ملی اب تک کی سب سے بڑی خوش خبری تو وہی پر نیوز لینڈ ساؤنٹ افریقہ اور پاکستان کے ٹیم کو لگا تگڑا جھٹکا سوگر جی دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کا ایک اور رومانچک اور مہا مقابلہ بھارت اور پاکستان کی بیچ کھیلا گیا جہاں دوستو اس مقابلے میں بھائٹی ٹیم نے پاکستان کو بری طرح سے روند کر جی ہاں دوستو زندہ گارڈ کر آخر کار پوائنس ٹیبل میں بھائٹی ٹیم نے دو مہتپون انک حاصل کر لیے اور اسی کے ساتھ بھارت نے پوائنس ٹیبل میں ایک بار فیس سے تباہی مچا کر رکھ دی ہے جی ہاں دوستو آخری ٹیم انڈیا کی جیت کے ساتھ آئی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کی پوائنس ٹیبل میں کیا ہوئے ہیں چونکانے والے بدلاؤں ابھی فیلحال بھائٹی ٹیم کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور باقی ٹیموں کا بھی کیا حال ہے پورا پوائنس ٹیبل کا وشلیشن آج کس برینڈ ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اور آپ بھی چاہتے ہو کہ ٹیم انڈیا اس بار کا ورلڈ کپ جیتے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اندردک ضرور دیکھیں تو چلیئے دوستو بینہ وقت گواہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے صرف ایک منٹ کے اندر جان لیتے ہیں بھارت پاکستان کی بیچ کھیلے گئے دواندھار مقابلے کی شورٹ ہائلائٹ اس مقابلے میں بھائٹی ٹیم نے ٹوٹ جیتا تھا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جواب میں ٹوٹ ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری پاکستان کی ٹیم نے کافی خراب پردشن کیا تھا جہاں دوستو پاکستان کے لیے سب سے ادھیک رن خفتان بابر آزب نے پچاس رنوں کی اردشت کی پاری خلی رزوار نے ان پچاس رنوں کا یوگدان دیا اور دیکھا جائے تو پاکستان کے ٹوپ فور خلائی ہی چل پہئے اور دوستو اس کے بعد پاکستان کی پاری ڈھیر ہو گئی بیالی دشجنب پانچ اوہر میں پاکستان کی ٹیم نے آل اوٹ ہو کر ایک سو اکانوی رن بنا لیے تھے یعنی یہ بہتر ٹیم کی سامنے جیت کے لیے ایک سو بیانوی رنوں کا چھوٹا سا لکش تھا جی ہاں دوستو ٹیم انڈیا اس مقابلے کو لگ بگ جیت گئی تھی اب دوستو اس لکش کا پیچھا کرنے اترے ٹیم انڈیا کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر اور خفتان روہیت سرما کے طور پر خفتان روہیت نے ویس پوڑک بلے بازی کرتے ہوئے چھاسی رنوں کی دوہندھار پاری خلی اس کی جواب میں دوستو سریع سیر نے بھی 53 رنوں کی اردشت کی پاری خلی اور دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو تیس اوہر میں ہی اپنے نام کر لیا بھاتی ٹیم نے اس مقابلے کو سانت وگٹ سے جیت لیا اور اسی کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل میں پوری طریقے سے تباہی مچا کر رکھ دی آخر بھارت کے شاندار جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا کو کیا بڑی خوشکبریں ملے ہیں اور بھاتی ٹیم کا آگے سفر کیسا رہنے والا ہے ساتھی میں ابھی ٹیم انڈیا کہاں سٹینڈ کر رہی ہے تو چلیئے پورا پوائنٹ سٹیبل بستار سے جان لیتے ہیں سب سے پیرے دوستو بات کریں اس پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دس کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے افغانی ٹیم یعنی کہ افغانستان کی ٹیم افغانستان نے اس ورلڈ کپ میں اب تک کل دو مقابلے کھیلے ہیں دو نہی مقابلوں میں افغانستان کی ٹیم کو مہنگ کی خانی پڑی ہے یعنی کہ دو نہی میچس میں ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد افغانستان کے زیرو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کے بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ نبے کا ان کا نیٹ نیٹ ہے ان دوستو بات کریں ورلڈ کپ دوہزار تیس کے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر نو کے ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے آسٹلیائی ٹیم جہاں دوستو کافی چونکانے والا یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں پوائنٹ سٹیبل کیونکہ آسٹلیائی کی ٹیم نے اب تک اس ورلڈ کپ میں دو مقابلے کھیلے ہیں اور دو نہی میچس میں آسٹلیائی کو بھی ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد ان کے زیرو پوائنٹ سے ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ چوراسی کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد دوستو بات کریں نمبر آٹھ کی ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے نیڈرلینڈ کی ٹیم نیڈرلینڈ کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ پہ اب تک کل دو مقابلے کھیلے ہیں اور دونوں ہی مقابلوں میں نیڈرلینڈ کی ٹیم کو بھی ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد نیڈرلینڈ کے بھی زیرو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ اسی کا ان کا نیٹ نیٹ ہے وہیں دوستو بات کریں ورلڈ کپ 2023 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر سات کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سرلنکائی ٹیم جہاں دوستو سرلنکا کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ پہ اب تک دو مقابلے کھیلے ہیں اور سرلنکا کی ٹیم کو بھی دو میں سے دو ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی کی سرلنکا کے زیرو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ سولہ کا ان کا نیٹ نیٹ ہے وہیں دوستو بات کریں ورلڈ کپ 2023 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے بنگلدیش کی ٹیم جہاں دوستو بنگلدیش کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ پہ اب تک کل تین مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلے میں بنگلدیش کو جیت ملی ہے دو میچس میں انہیں بھی ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد بنگلدیش کے کل دو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.79 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جہاں دوستو بنگلدیش بھی کافی خراب پردیشن کر رہی ہے وہیں دوستو بات کریں نمبر پانچ کی ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ پہ اب تک کل دو مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلے میں انگلینڈ کو جیت ملی ہے ایک میچ میں انہیں ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے دو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.55 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اب دوستو بات کریں ورلڈ کپ 2023 کے پوائنس ٹیبل میں ٹاپ 4 ٹیموں کی ٹاپ 4 اہم ٹیموں کی تو نمبر 4 کے ستھان پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم ہار کے بعد پاکستان کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے پاکستان نے سٹوڈ آمیٹ میں اب تک کل 3 مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلے میں پاکستان کو جیت ملی ہے ایک میچ میں بھارت کی خلاف انہیں ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چار پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کا نیٹ نیٹ کافی زیادہ لڑکڑا گیا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں نمبر 3 کی ٹیم کے تو یہاں پر آتی ہے ساؤدھ افریقان ٹیم جہاں دوستو ساؤدھ افریقہ کی ٹیم نے ساؤدھ افریقہ کو شاندار طریقے سے جیت ملی ہے جس کے بعد ساؤدھ افریقہ کی کل 4 پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 2.36 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے ساؤدھ افریقہ کی ٹیم نے بھی ساؤدھ افریقہ پہ دھوندھار پردشن کیا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں ٹاپ 2 ٹیموں کی تو نمبر 2 کی ستھان پر آتی ہے نیزلینڈ کی ٹیم نیزلینڈ کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ پہ اب تک کل 3 مقابلے کھیلے ہیں اور 3 مقابلوں میں نیزلینڈ کے ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی ہے یعنی کہ کافی بڑی آلے میں نظر آ رہی ہے نیزلینڈ کے کل 6 پوائنٹس ہو چکے ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کے بات کی جائے تو پلس 1.60 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے نیزلینڈ کے ٹیم کا بھی پردشن کافی بہترین رہا وہیں دوستو بات کریں ورلڈ کپ 2023 کے پوائنٹس ٹیبل میں ردبہ قائم کرنے والے نمبر ایک کی ٹیم کے تو یہاں پر آتی ہے ہماری سب کے فیوریٹ بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ میں اب تک کل 3 مقابلے کھیلے ہیں اور 3 مقابلوں میں ٹیم انڈیا کو شاندار طریقے سے جیت ملی ہے جیہاں دوستو بھارت کی کل اس کے ساتھ 6 انک ہو چکے ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 1.82 کا انکاریٹڈ ہے یعنی کہ اس ورلڈ کپ میں اب تک بھارتی ٹیم کے لیے کافی بہترین شروعات رہی ہے اب تک بھارتی ٹیم نے کافی بڑیہ پردشن کیا ہے سبھی خلالی فارم میں ہیں اور ساتھی میں پاکستان کو ہرا کر بھارتی ٹیم نے سبھی کو چھونکایا ہے اور سیئے چیتاؤنی دی ہے کہ وہ ہے اس بار کا ورلڈ کپ ضرور جیتے گی لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم اس بار کا ورلڈ کپ خلال آپ جیت پائے گی آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں چلن کو سبسکرائب بھی ضرور کریں